اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے آج کا جو عمل ہے یہ محبت کا ناجائز صفلی شیطانی عمل ہے جو چوویز گھنٹے کے اندر کام کر دیتا ہے آپ اس کو ہر کسی کے لیے کر سکتے ہیں کوئی بھی ہو آپ کی زندگی میں جسے آپ چاہتے ہوں جسے پانا چاہتے ہوں جسے حاصل کرنا چاہتے ہوں اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں وہ آپ کا کرش ہو سکتا ہے آپ کی محبت ہو سکتی ہے آپ کا پیار ہو سکتا ہے آپ اپنے بہن بھانیوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں اپنے ماں بھانیوں کے لیے کر سکتے ہیں اپنے بھائی بہن کے لیے کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے کر سکتے ہیں جس کے بھی دل میں جائز یا ناجائز محبت ڈالنی ہو اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن جو بھی آپ کریں اپنی ذمہ داری بھی کریں یہ ویڈیو صرف ایڈیوکیشنل پرپس کے لیے ہے یہ ویڈیو بہت ہی موتبر اور بہت ہی صورت کے ساتھ اثر کرتی ہے بہت ہی تیزی کے ساتھ اثر کرتی ہے اس کا تعویز بہت تیزی کے ساتھ اثر کرتا ہے اس کا اثر زود اثر کہلاتا ہے تیرے و حدف کہلاتا ہے یہ ایک شیطانی عمل ہے یاد رہے یہ عمل شیطانی عمل ہے اس لیے اس عمل کو جس کے لیے بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں اس کا پاور بہت ہوتا ہے اور یہ ایسی تاثیر پیدا کرتا ہے کہ پھر پوری زندگی پیچھا چھوڑانے کے لیے آپ ہمارے پیچھے دورتیں ہوئے آئیں گے کہ جناب آپ نے جو عمل بتایا تھا آپ سامنے والا بندہ اتنا پیچھے پڑ گیا ہے گلے ہی پڑ گیا ہے تو آپ کو یہ طریقہ بتائیں کہ میں اس سے پیچھا چھوڑانا چاہتا ہوں تو اس کا پیچھا چھوڑانے کا بھی طریقہ ہے لیکن یاد رہے کہ اس کو تب ہی کریں جب آپ کو کسی سے شادی وغیرہ کرنی ہو بے وجہ کسی کو یوں ہی پریشان کرنے کے لیے نہ کریں تو آئیے جان لیتے ہیں کہ یہ محبت کا عمل کس طریقے سے آپ انجام دے سکتے ہیں چونکہ یہ شیطانی عمل ہے تو اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کو آپ چاہے پاکی کی حالت میں کریں نا پاکی کی حالت میں کریں اسے مرد بھی کر سکتا ہے اسے عورتیں بھی کر سکتی ہیں اسے مسلمان اہلِ حلود کسی بھی مذہب و ملت کا ماننے والا ہو اس عمل کو کر سکتا ہے کرنے کے لیے حضب دستور جو میں بتاتا ہوں جو طریقہ ہے کہ سادے کاغس کے اوپر یہ نقش بنایا جائے گا اور بلیک پنسے بنائے تو زیادہ بہتر ہے نہیں تو کسی بھی پنسے آپ بنا سکتے ہیں بنانے کا طریقہ کچھ ہوں کہ پہلے آپ کو باہری حصت دیکھنا ہے پہلے اس طریقے سے آپ کو ایک باکس بنا لینا ہے اس کے بعد میں یہاں سے شروع کرنا ہے پہلے اس طریقے سے یہاں پہ ملا کے جیسے جیسے یہ بنا ہوگے ایسے کر لینا ہے اب یہ جو سادے کاغس پہ آپ بنا رہے ہیں کسی بھی طرف مو کر لیں کوئی بھی ہو مسئلہ کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد سب سے پہلا خانہ آپ کو اندر والا پور کرنا ہے پھر آپ کو یہ پور کرنا ہے اس کے بعد میں یہ لکھنا ہے یہ لکھنا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ لکھنا ہے اور یہ لکھنا ہے نقش بہت آسان ہے یہ چونکہ ایک سفلی عمل ہے یہ محبت میں ایک کارگر ثابت ہوتا ہے اس لیے جیسے بتایا ہے ویسے ہی آپ کو لکھ لینا ہے اور اس پہ بھروسہ رکھیں یہ ہنڈر ٹین پرسن کام کرتا ہے اس کے بعد میں کرنا کیا ہے نقش تو آپ نے بنا لیا دن میں بنائیں رات میں بنائیں کسی بھی وقت بنائیں کسی بھی طرف مو کر کے بنائیں کوئی مسئلہ نہیں کرتا حالت نجاست میں بنائیں یا حالت تحارت میں بنائیں کسی بھی حالت میں بنا سکتے ہیں پاکی کی حالت میں ناپاکی کی حالت میں کبھی بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں تیار کر سکتے ہیں بہت مختصر سا عمل ہے 24 گھنٹے کے اندر اثر دکھاتے ہیں اب جب آپ یہ نقش تیار کر لیں تو آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے آپ کو اپنی جوتی اتارنی ہے اپنا جوتا اتارنی ہے یا اپنی چپل اتارنی ہے یاد رہے اسے کوئی بھی کر سکتا ہے مرد بھی کر سکتا ہے عورتیں بھی کر سکتے ہیں لڑکیاں بھی کر سکتے ہیں کوئی کسی کے لئے بھی کریں محبت کا عمل ہے بہت پاورفول عمل ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر جس کے لئے آپ کریں گے وہ آپ سے رابطہ کرے گا آپ سے بات کرے گا بے پناہ محبت کرنے لگے گا اور پیچھا چھوڑا نہ مشکل ہو جائے گا کرنے ہے کہ جب یہ نقش تیار ہو جائے تو آپ کو اپنی جوتی اتارنے جہاں آپ نے بنایا ہوئے وہیں پہ آپ کو اپنی جوتی اتارنے جب یہ نقش بن جائے اس کو تاویز کی طرح فولڈ کر لیں پورا تاویز جیسے بنتا ہے اس کے بعد اپنی جوتی یا چپل لینا ہے یا جوتا لینا ہے اس کے بعد اس نقش پہ ستر بار ستر جوتے یا ستر چپل مارنی ہے اس کو اور جتنی بار بھی آپ جوتے ماریں اس کو اس نقش کو اس تاویز کو اتنی بار آپ کو اپنے محبوب کا نام لینا ہے مثلا جیسے کی زید آئیشہ سے محبت کرتا ہے تو اس نقش پہ جوتے مارتے وقت کہنا ہے جتنی بار جوتے مارنا ہے اتنی بار کہنا ہے آئیشہ 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 اس طریقے سے ستر بار مارنا ہے اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے لیے کر رہی ہے جیسے مثلا آئیشہ ہی عمر کے لیے کر رہی ہے تو آئیشہ جب تاویز پہ جوتے یا جوتی مارے گی تو کہے گی عمر 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 مثلا ایک مثال دے رہا ہوں زید کا نام لے کے کہے گی زید 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 کسی بھی طریقے سے اس نقش پہ جب آپ جوتے ماریں چپل ماریں آہستہ ماریں زور سے ماریں تیز ماریں جیسی آپ کی مرضی ہے جتنا تیز ماریں گے اتنا تیز اثر ہوگا تو اس طریقے سے اس نقش پہ جوتے مارنے ستر جوتے مارنے اس کے بعد میں اس اس تاویس کو اٹھانا ہے اور اٹھا کر کے آپ کو کسی گندے نہ لے یا گندی جگہ پہ ٹویلیٹ وغیرہ میں نہ پھیکیں بس جیسے گھور ہو گیا کوڑے دان ہو گیا یا کہیں گندہ نالہ ہو گیا اس میں ڈال دیں آپ کو ٹھیک ہے یہ اٹھا کر ڈال دیں انشاءاللہ تالہ اسی دن چوویس گھنٹے کے اندر اندر آپ کا محبوب آپ سے محبت کرے گا یاد رکھ گندی جگہ ہی پھیکنا ہے ٹویلیٹ میں نہ پھیکیں بس کہ اور گندی جگہ پھیک سکتے ہیں مثلا گھور ہو گیا اور گندہ نالہ ہو گیا جو بہتا ہوا ہو وہاں پہ پھیک دیں اور اپنے حساب سے آپ پھیک سکتے ہیں گندی جگہ پہ اس نقش کو پھیک دیں انشاءاللہ تالہ آپ کا محبوب اسی دن آپ سے رابطہ کرے گا دور ہوگا آپ پھون کرے گا کال کرے گا جہاں بھی ہوگا وہ آپ سے آ کے ملے گا آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ کی بات بن جائے گی انشاءاللہ تالہ وہ آپ سے پیار کرنے لگے گا یا پیار کرنے لگے گی اگر کوئی اور مسئلہ ہو تو مجھے آپ اس نمبر پھر رابطہ کر سکتے ہیں نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں جب تک لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ